جمعیت علماء امامیہ کے مرکزی سربراہ علامہ غلام اکبر ساکی نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ منفی اور انتشار کی سیاست کرنے والے ہوش کے نا کھن لیں حالیہ سینٹ انتخابات اور وزیراعظم عمران خان کے قوم سے خطاب پر تفسرہ کرتے ہوئے علامہ غلام اکبر ساکی کا کہنا تھا کہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے پاک فوج سمیت دیگر حساس اداروں کو نشانہ بنانے والے سیاستدان ملک کے خیرخواہ نہیں ہو سکتے انہوں نے وزیراعظم کے قوم سے خطاب کو جرت مندانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے ملک و قوم کے ساتھ مخلص ہونے کا واضح ثبوت دیا انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہہ دیا کہ جب تک سانسیں ہیں کرپشن اور کرپٹ اناثر کے خلاف جنگ جاری رہے گی علامہ غلام اکبر ساکی نے عمران خان کے اعتماد کا ووٹ لینے کے اعلان کا خیر مقدم کیا انہوں نے کہا کہ عظیم لیڈر کی نشانی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو کہے کہ اگر اعتماد کا ووٹ حاصل نہ کر سکا تو اپوزیشن میں چلا جاؤں گا علامہ غلام اکبر ساکی نے مزید کہا کہ ضمیر بیچنے والے سیاستدان دنیا و آخرت میں دلیل و رسوہ ہوں گے انہوں نے جمعیت علماء امامیہ کی جانب سے حکومت اور پاک فوج کو اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا محمد نسیم شاہ N4 News فیصل آباد موسیقی